بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشر سٹی کا آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ ابھی میں خوچی منگ ویٹنام میں ہوں اور یہاں پہ آج ہم دیکھیں گے کہ حلال پور جو ہے حلال کھانے وہ کہاں کہاں سے ملتے ہیں اور سب سے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ایک پاکستانی ریسٹورنٹ بھی ہمیں مل چکا ہے سب سے پہلے وہاں پہ جائیں گے وہاں سے کھانا کھائیں گے اور پھر دوسرے ایریاز میں جائیں گے تو یہ مین سٹی سینٹر ہے یہاں پہ یہ ساتھ میں پارک ہے اس پارک کے بالکل سامنے ادھر گلی ہے اور وہاں پہ وہ سامنے تاج محل ریسٹورنٹ ہے بالکل گلی کے اندر ہے اور یہاں پہ پاکستانی چرچہ ہے جو بہت عرصہ سے یہاں پہ ہیں شادی بھی انہوں نے یہاں پہ کیوئی ہے السلام علیکم السلام جناب کیا لذار محشد 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 الحمدللہ السلام علیکم محشد 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 یہ ویتنامی ہے جن کو پاکستانی کھانے بہت پسند ہے بیرینی اور پاراتھا ہم لوگوں نے ان لوگوں کو بھی اپنے کھانوں پہ لگا دی ہے الحمدللہ دال چاول متر کیمہ تندوری روٹی تندوری نان الحمدللہ چھتنی ملے گی آپ کو چھتنی بھی ملے گی آپ کو چار بھی ملے گی ہر چیز ملے گی تو ابھی کھانا کھائیں گے اس ملائے ہوتا ہے اسے سنگل بنا گیا کافی دنوں کے بعد دال چاول کھا رو کافی دال چاول کھا رو کافی دلی لائک دال چاول کے بعد پھر نکلیں گے جو سب سے بڑی مسجد ہے یہاں پہ اس طرف الحمدلللہ جی چاہے آ چکی ہے سب فیملی ممبرز جو ہے انجوائے کریں گے بھائی جان بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ ابھی نکلتے ہیں مسجد کی طرف بہت شکریہ صرف بہت شکریہ یہاں پہ ایک میلا سا لگیا ہوا ہے یہ ان کی ہیٹ بیگ بگا رہا ہے کوئی فنکشن ہے ایدھر نا بہت ہی پیارا سا چوک آ گیا جی اور یہاں پہ پھول دیکھیں کتنے پیارے کے لئے ہوئے ہیں یہ مسجد جو ہے نا شیرٹن کے بلکل پاس ہے یہ آگے مسجد ہے الحمدللہ یہ ہے مسجد انڈین جامعہ مسلم موسک السلام علیکم انیس سو پینتیس میں یہ مسجد بنائی گئی تھی الحمدللہ بہت خوبصورت مسجد ہے السلام علیکم ابھی زوہر کی نماز عدا کریں گے پھر باہر نکلیں گے یہ وزو کی جگہ جی جیسے ہی آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں نا حلال سائیگون اور پاشا یہ ترکش ریسٹورینٹ ہے ابھی چونکہ مجھے بھوک نہیں ہے تو میں نہیں کھان گا یہاں پہ ان کا مینیو ہے اور ملیشین فوڈ تو یہ زبردست ہے ابھی یہاں سے ایک بزار میں جائیں گے جو پورا مسلم بزار ہے وہاں پہ یہ پانچ سے حلال پود ریسٹورینٹ ہے اس طرف نکلتے ہیں ابھی میں یہاں پہ ایک دکان پہ آیا ہوں جہاں سے میں سٹینڈ لینا چاہتا ہوں ویڈیو بنانے کے لیے تو ایک تو مجھے یہ والا پسند آیا اور دوسرا یہ والا ساڑھے تین لاکھ مانگ رہی ہیں میں تین لاکھ دے رہا ہوں وہ آن لائن مجھے پرائز شو کر رہی ہیں اس کی چار لاکھ نوے ہزار کا تین لاکھ پچانوے ہزار کا ہے یہ اچھا ہے اور کافی اونچہ بھی ہو جاتا ہے کیمرے کے لیے فون کے لیے کسی کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کمن تین لاکھ چالیس ہزار میں ہو گیا ہے مسلم بزار جانے سے پہلے نزدی تھی ایک مسجد تھی میں وہاں پہ آ گیا ہوں یہ دیکھیں مسجد الرحیم اور مسجد کے ساتھ یہاں پہ حلال فود ہے کھانے بڑے مزے کے لگ رہے ہیں بیف ہے اس کو یہ کری یا سوس آپ کہہ سکتے ہیں لگا رہے ہیں اور گریل کر رہے ہیں یہ والی مسجد بھی کافی ہے اچھی بنائی گئی ہے اور اس مسجد سے وہ والا بزار جو ہے صرف چھے سو پچاس میٹر ہے نزدیک ہے یہاں سے پہلے میں گریب بک کرنے لگا تھا پھر میں نے کہاں دیکھتے ہیں کہ کتنی دور ہے پھر گریب بک کرتے ہیں جب دیکھا بلکل نزدیک ہے تو آپ پیدر چلیں گے یہ سامنے وہ بزار ہے الحمدللہ یہاں پہ بہت زیادہ حلال ریسٹورینٹ ہے یہ سارا بزار آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملیشینز کا ہے یہاں پہ ڈیریکٹلی ملیشین کرنچی بھی چلتی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو بہت سارے ملیشین ملیں گے یہاں پہ وہ ٹک ٹاک پل لائیو ہیں یہ دیکھیں دکھا رہے ہیں کپڑے جو ہیں اور یہ دوسری دکان پہ بھی وہ دیکھیں ٹک ٹاک لائیو جمیلہ ریسٹورینٹ آئی ہے اور کپڑوں کی دکان بھی ہے یہ جمیلہ ریسٹورینٹ ہو گیا ادھر آگئی جی عبد الرزاق یہ کپڑے کی دکان ہے اور یہ سامنے خدیجہ ابراہیم مسلم ٹور اینڈ ٹریولز حلال پیکج حلال امین باسیر حلال فوڈ پھر آگیا جی اسمان اسمان کو اسمال لکھا ہوا ہے حلال فوڈ حاجی ہوا یہ بھی حلال ریسٹورینٹ ہے اور پھر میں آپ کو وہ چیز دوبارہ بتاؤں ٹک ٹاک شاپ ہے سب ٹک ٹاک شاپ پہ سیلنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں موسا کریم یہ بھی ریسٹورینٹ حلال ہے بسم اللہ ٹورز اینڈ ٹریولز اگر آپ یہاں سے میکانگ ڈلٹا کا یا پورے ویتنام میں کہیں کا بھی ٹور بک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بسم اللہ ٹور اینڈ ٹریولز سے کر سکتے ہیں یہ سارا بزار ملیشین ہے جہاں پہ آپ کو جگہ جگہ پہ اس طرح روڈ سائیڈ پہ فروٹس جو ہے وہ لگے ہوئے مل جائیں گے یہ کیلے دیکھیں کھانے کی تو ابھی بھوک نہیں ہے پر گرمی بہت زیادہ ہے تو ابھی تربوس کا جوس جو ہے وہ پییں گے واٹر میلن جوس اڈا بھگی ستوہ الحمدللہ جی تربوس کا جوس جو ہے وہ آ چکا ہے الحمدللہ پریس جوس کے اپنے مزی ہیں بھئی الحمدللہ جی جوس پی لیا ہے مسٹر کباب حلال تیاری چل رہی ہے ابھی اسلام علیکم اسلام علیکم پہلسطین تو آج یہاں سے کباب جو ہے وہ ٹرائی کریں گے اور اسی بزار میں ہیں یہ چکن مک سب سے پہلے سالیڈ یہ چکن ڈھیر سارا چکن کیچپ ڈھیر سارا آپ بھر افتت ہم مجھے گا بھئی کافی زیادہ سیلیڈ اور سیکن ڈالا گیا اسلام علیکم خواہ یہ بریڈ ہے جس میں انڈا چکن یا بیف آپ دلوالے ہیں اور ٹیلیڈ ڈال کے برگر بنا کے دیا جاتا ہے اسلام علیکم برپائی تو دعا پلو یہ دیکھیں یہاں پہ ان کے کھانے ہیں بہت کلر فول ہیں یہ بانس کے اندر چاول بنایا ہوئے ہیں یہ اڈے ہیں کسی چیز کے بھائی کراچی سے ہیں اور کینیڈا میں رہتے ہیں بہت کئی اصر اپنی تصویر دکھائیں اور تصویر بنوالیں یہ بچی کی تصویر آئی ہوئی ہے اور یہ بنای جا رہی ہے یہاں پہ یہاں پہ چکن نوڈلز یہاں پہ چکن نوڈلز یہاں پہ چکن نوڈلز آ چکی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہاں پہ چکن نوڈلز ویتنامی چکن نودل ہیں پر اپنے کسی حلال ریسٹورینٹ سے ہی ٹرائی کرنی ہے ابھی چلتے ہیں پاکستانی ریسٹورینٹ پر چائے بیتے ہیں اور گپ شف لگاتے ہیں اپنی کمیونیٹی سے کباب ویتنام کباب پندائی باسم لائیو سکی سکیلا سایا سامالا سایا تابولے بانیا لہا سکی ساجالا یہاں ویتنام سایا سراوک اوہ سبا سراوک باگوسلا یہاں آوائستری ہاں بھائی جو ہیں سبا سراوک ملیشیا سے ہیں اور انہوں نے ادھر بیتنام میں شادی کی رہی ہے ہم نے بان می کباب بان می بیتنام بان می بیتنام تو یہ تجی بیتنام کے کباب رستے میں ایک بڑی ہی انٹریسنگ سی جگہ ملی ہے سوہو ٹاؤن ایوری بائیٹ ٹیکس یو ہوم پورا دیسی محول بنایا ہویا ہے بینچ اور کرسیاں اور اوپر وہ پرالی لگائی ہوئی ہے چاولوں کی فسل کا دھان کی فسل کا بھوسا ہے یہ میرے نام محمود زمان ہے تاج میں ریسٹورنٹ میں سینسر نائجی نائٹی ایٹ سے چھا رہا ہوں ماشاءاللہ چسنائی سال ہوگی ہے میں سپیشلی پاکستانی کھانے جو ہے نیسی پاکستانی ریسٹورنٹ میرے نام ساجلی بران ہے میں باکستان قیدباز سی ہوں میں دس بارہ سال سی نمتے ہیں ماشاءاللہ میرے نام ریاستان ہے میرے تعلق نوشیرہ سے ہے داریاز خان بھائی دے سائی شوا ٹڈیرہ مربانی دے اسلام علیہ دوں میرے نام پیشل ہے میں پاکستانی کھانے پاکستانی پیار سب کچھ آپ کو یہاں پہ ملے گا اور اپنے پاکستانی بھائی بھی یہاں پہ آپ کو ملیں گے اور اس گپ شپ کے لیے چچا جان جو ہے وہ یہ افرٹ کرتے ہیں کہ چائے یہاں پہ پاکستانیوں کو فری دی جاتی ہے بہت شکریہ آپ کا یہ آپ کی محبت ہے سار اور میں ہمیشہ بات کرتا ہوں چونکہ میں ان لوگوں سے ملتا ہوں کسی بھی ملک جاتا ہوں تو جو اپنے پاکستانی کمیونٹی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں سے ملا جائے ان کے جو کاروبار ہیں ان کو دیکھ کے مجھے دلی طور پر سکون اور خوشی جو ہے ملتی ہے الحمدللہ اور یہ لوگ جو ملک کے لیے کام کر رہے ہیں یہاں پہ یہ چونکہ امبیسیڈر ہے ہمارے یہاں پہ ان کو سب بھائیوں کو میری طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے سلام ہے آپ سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جناب شکریہ جب بھائی جو ہیں مکہ سے اتر لے کے آئے ہیں اور ہمیں گفت کر رہے ہیں شکران حبی بھی الحمدللہ جی حلال فوڈ کی بہت ساری آپشنز ہیں کوچی منگ میں اللہ تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالی آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالی آپ سب کو اپنی رحمتوں کے ساہے میں رکھے اللہ تعالی آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور افعاد سے محفوظ رکھے اللہ تعالی آپ سب کو اپنی رحمتوں کے ساہے میں رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ بشر ستی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ